ہم محبت کرتے ہیں صدیق ہمارا صدیق ہے صدیق صدیق ہے جو نہ مانے صدیق کو وہ زندیق ہے صدیق کے پہ ایمان لانا یہ ہمارے ایمان میں سے ہے ہمارے فرائض میں سے ہے فَإِنْ آمَنُوا بِوِسْ لِمَا آمَنْ تُم بِهِ فَقَدِتَ دُو قرآن پور بول کے کہتے ہیں ایمان لاؤگے ابو وقر صدیق جیسا قبول ہوگا اگر ایمان ابو وقر صدیق جیسا نہ ہوا ایمان قبول نہیں ہوگا اگر ایمان عمر فاروق جیسا نہ ہوا ایمان قبول نہیں ہوگا اگر ایمان حضرت عمر فاروق حضرت علی اور مرتضاء حضرت عثمان حضرت حسن حسین جیسا ایمان نہ ہوا ایمان قبول نہیں ہوگا ایمان نے اپنا نہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْ لِمَا آمَنْ تُم بِهِ فَقَدِتَ دُو کو اپنا نہ ہے حضرت ابو وقر صدیق کی صداقت کو ماننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو وقر صدیق کو برا بلا کہہ رہے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خموش ہو کے کھڑے رہے اس پاس ٹھہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے یہ کیسی دوست یہ کہ ایک دوست کو برا بلا کہا جا رہے گالیاں نکالی جا رہی ہیں اس سے بدتمیزی کی جا رہی ہے دوسرا دوست خموش کھڑے اب تھوڑے وقت مذرنے کے بعد جب حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی نے چواب دیئے چواب دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا آگا جی پہلے آپ خموش کھڑے رہے مسکراتے رہی ہیں آپ چل دیا جب میں نے چواب دیئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تیرہ تو دوست اللہ عرش پہ بیٹھا رحمان ہے اس نے مقابلہ کروائے اس نے یہ بدبخت جو ہے تجھے تیری عصد کو بمال کرتے یا تیری حرمت کو بمال کرتے تیری عصد میں بولتے تیری حرمت میں بولتے جب تک تو خموش رہے اللہ تیرا دوست ہے جس نے تیرا نام خود اپنی مرضی کے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ رکھے اس نے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لئے اپنے پیار کو ثابت کرنے کے لئے اپنی عقیدت کو ثابت کرنے کے لئے اللہ نے فرشتے کو بھیجے وہ جواب دیتا رہے جب آپ نے فرشتے آپ نے جواب دیئے فرشتہ وہاں سے چلا گئے یہ محبت یہ پیار جن کے یہ اللہ تعالی آرشتے فرشتوں کو نازل کرے ان کو برا بالا کہتے ہو ان سے محبت نہیں کرتے ان سے پیار نہیں کرتے اور ایک صحیح حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کا آپس میں جھگڑا ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی غلطی کا اطراف کیا معافی مانگی حضرت عمر فاروق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے توڑتے ہوئے دیمت اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ کے پاس آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ ابو وقر کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں کسی سے جھگڑ کے آ رہے ہیں جب آئے اور کہا کہ میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا ہوئے ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو گھر کے اندر چین نہیں آیا اٹھے گھر سے حضرت عمر صدیق کے گھر میں پہنچے پوچھا صدیق فرمایا صدیق نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بتائیں اگر حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں نہ ہوں گے تو کہاں ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے تو فوراں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چلتے ہوئے آگے کینات کے پاس آگے مجلس کے اندر بیٹھے تو حضرت محمد رضی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے بات بیان کرنے کے لئے کھڑے ہوئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے رسول اللہ تعالیٰ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہ کہنا میری غلطی جی رسول اللہ تعالیٰ اٹھے اور کہا کہ یہ تو بتلاو آج تم تکلیف پہنچاتے ہو سیدنا عبو بکر صدیق کو آج تم ان کو غم پہنچاتے ہو ان کو تکلیف دیتے ہو ان کو ازاہ دیتے ہو بتلاو تو سریع جب تم سب انکاری تھے اقراری کون تھا وہ عبو بکر صدیق تھے جب تمام مال کو چھپا رہے تھے مال تمام رسول اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لا کے وقف کرنے والا قوم تھا صدیق تھا وہ صدیق تھا صدیق صدیق ہے جو نہ مانے صدیق کو وہ زندیق ہے آج زندیق ہے وہ لوگ جو صدیق کی صداقت کا انکار کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں اس ختمے کے بعد کبھی بھی کسی صحابی نے کبھی عمر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو غم نہیں پہنچائے تقریب نہیں پہنچائی ان کو تم پرا برا کہتے ہو جو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑے اس کا نام کے اس کا نام عبو بکر صدیق ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے عبو بکر صدیق ہیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ تھمانے والے کون ہیں وہ عبو بکر صدیق ہیں سب سے پہلے آگئے کہنات کے لئے اپنا دنگ لٹانے والے کون ہیں وہ عبو بکر صدیق ہیں اپنا مال لٹانے والے کون ہیں عبو بکر صدیق ہیں ہجرت میں کون ساتھ ہیں عبو بکر صدیق ہیں جو غضوہ عوت میں شریک ہیں جو غضوہ عوت میں ساتھ ہیں غضوہ بنین میں ساتھ ہیں غضوہ شرموک میں ساتھ ہیں غضوہ سخندق میں ساتھ ہیں وہ کون ہیں وہ عبو بکر صدیق ہیں جنہوں نے اپنے کندوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے کون کا نام صدیق ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوت میں لٹائے اس کا نام صدی کے جن کے آنسوں کے قطرے جس چہرے پہ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جس کے آنسوں پڑے اس کا نام صدی کے اکبر ہے جو سان یا سنائنی از ہما فلقار ہے اس کا نام صدی کے اکبر ہے رضی اللہ عنہم ورزوان اس کا نام صدی کے اکبر ہے فائن آمنو بمسلم آمن تو بھی کا نام صدی کے اکبر ہے منت صدیقی نام منت صدیقی ان کلکت پانے والے حضرت یا فکر صدیق ہیں آج ان پہ تمرہ کرتے ہو آج ان کی حرمت کو بمال کرتے ہو جن کو جنت میں آٹھوں دروازوں تھے بکار آئے گی کہ ہمارے دروازے میں سے داخل ہو جاؤ اس کا نام صدیق ہے وہ جس نے پچپن میں ساتھ دیئے جس نے چوانی میں ساتھ دیئے جنہوں نے اپنی آخری عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو لیلہ علیہ الحمد کو بلند رکھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے ان کی نبوت کا انکار کرنے والوں کا خاتمہ کیے ان کا نام ابو بکر ہے مراج کی تصدیق کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے بغیر دیکھے بغیر سوچے بغیر پڑے بغیر کوئی سوچے سمجھے بغیر کسی سے مجرمہ کیے اگر ایمان لانے والا ہے تو ابو بکر صدیق ہے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجیت کے اندر سب سے پیاری اپنی بیٹی کو دینے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بیٹی حضرت ابو بکر صدیق کی ہے یہ شرف آسل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے بطلہ تو صحیح تیری کیا خواہش ہے فرمانے لگے میری یہ خواہش ہے ان نظرو علاوہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ ہو میں تداری کرتا رہا ہوں آج ان کے حرمت کو بمال کرتے ہو آج تم ان کا انکار کرتے ہو آج ان کی محبت کو جسلاتے ہو جنہوں نے تمام کچھ اپنا قربان کیے اہلِ حدیثوں اٹھو اس دعوت کو اپنا ہو اس فکر کو اپنا ہو اس سوچ کو اپنا ہو اس جذبے کو اپنا کے تلائل بھی رکھتے ہو تم پہی کے تلائل رکھتے ہو جو تم سنت ہے محمدیہ رکھتے ہو تم اصحابِ رسول کا پیار رکھتے ہو کسی ذوٹر ہونا اپنے آپ کے ان تلائل کو قرآنی تلائل کو پیش کر دو عدیسہ مبارکہ کو پیش کر دو اگر اس کے لئے تمہاری چاند چاہتی ہے چلی جائے تمہیں سولی پہ لٹکنا پڑتے ہیں لٹک جاؤ صدی کے اکبر کی شان بیان کرنے کے لئے آؤ اپنے خون کو بہا دو صدی کے اکبر کے لئے اپنے مال کو بہا دو صدی کے اکبر کے لئے اپنی اولادوں کو اپنے باپاپ کو اپنے دوست و آقارب کو قربان کر دو صدی کے نام تھے صدیق صدیق ہے جو نامانے صدیق کو وہ صدیق ہے وہ زندیق ہے ہم صدیق سے محبت کرتے ہیں ہم حضرت ابو بکر صدیق سے پیار کرتے ہیں جو ان سے پیار نہ کرے جو ان سے محبت نہ کرے جو ان سے عقیدت نہ کریں ہم نئی پیار کرتے ہیں ان سے ہم نئی محبت کرتے ہیں ان سے ہم نصر نفرت کرتے ہیں ان سے لوگوں سے جو کالے دل والے کالے لباس والے کالے چہرے والے حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا انکار کریں ہم نئی مانگتے ہیں ان کو مومن ہم نئی محبت کرتے ہیں ان سے ہماری محبت اس بندے کے لئے ہے جس کے دل کے اندر شان صحابہ اصحاب رسول کی محبت ہے اگر محبت ہے ہمارا بھی پیار ہے ہماری بھی علفت ہے ہمارا سینہ اور مرنہ صحابہ کے نام پہ فَإِن آمَنُوا بِمِسْئِمَا آمَنْتُمْ بِحِی بِحِ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح اسی جذبات کے ساتھ شانِ صدیق بیان کرنے کے بعد اس پہ کٹ پھرنے کی مرنے کی توفیق نصیب فرمائے کو آخر داولین ہم دلیدہ کی ربیر آلامی